نمسکر دوستو سپریچول اور نیچول ٹیکنیکل ورڈ کی سچی کہانی سے انخلا میں آپ سبی کا ہاردیک سواگت ہے پیارے بھائی بھینوں جب ہمیں پربو سے اپنے عشت سے سچا لگا ہو جاتا ہے سچا پریم ہو جاتا ہے دل سے پوری طرح سے ہم ان کو سمرپت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے کچھ بھی کرنا ہمارے لیے بہت ہی آنند دائک ہوتا ہے اور جو بدھی ہم اپنا لیتے ہیں پویجا پاٹ کی یا دینک کرپت کریا کی وہ ہے ہمارے لیے اتینت آنند دائک اور پریڑا کا سروت بن جاتی ہے اور ہماری استطیق ٹھیک اسی پریمی یوگل کی طرح ہو جاتی ہے جو ایک دوسری کے پریمے میں پاگل ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے برہ میں پانی سے نکال ہی مچھلی کے شمان جل سے نکال ہی مچھلی کے سمان ہو جاتی ہے جب ہماری استطیق ٹھیک ویسی ہی ہو جاتی ہے پرہو پریم کے لیے تو پرہو کہیں دور نہیں پھر ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں ہمارے چت میں ہمارے ہردہ میں ہی نباز کرتے ہیں یہ دیوہ استطیق ہم پا لیتے ہیں جیسی ایک پریمی یوگل کی ہوتی ہے کیونکہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ پرہو پرسائدی کوئی ایسا پرہوڑی ہو جس نے پریم نہ کیا ہو اور سچا پریم کیا ہوتا ہے وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے آتماں سے کیا گیا جو پریم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے آئے چلتے ہیں سچی گھٹنا کی طرف پریہچین سمیہ کی ایک ستی گھٹنا ہے سہن کےتو نام کا ایک پنچال دیسی راجکمہار اپنے سیوکوں کو ساتھ لے کر دن میں بند میں سکار کھلنے گیا اس کے سیوکوں میں سے ایک سبر کو سکار کی کھوج میں ادھردھر گھومتے ایک ٹوٹا فٹا سیوالے دیکھ پڑا اس کے چووترے پر ایک سیوالنگ پڑا ہوا تھا جو ٹوٹ کر جل ہری سے سروتھا الگ ہو گیا تھا سبر نے اسے مورتیمان سو بھاگی کی طرح اٹھا لیا وہ ہے راجکمہار کے پاس پہنچا اور ونیہ پوروک اسی سیوالنگ کو دکھا کر کہنے لگا پرہو دیکھئے کتنا سندر سیوالنگ ہے آپ ید کرپا پوروک مجھے پوڑا کی ویدھی بتا دیں تو میں نت تیس کی پوڑا کیا کروں گا نساد کے اس پرکار پوچھنے پر راجکمہار نے پریم پوروک پوڑا کی ویدھی بتلا دی سوڑ سو پچار پوڑن کے اترکت اس نے چتہ بھسم چڑانی کی بات بھی بتلائی جو کہ بھگوان سنکر کو بہت ادھک پڑی ہے اب وہ ہے سوڑ پرتی دن اس سیوالنگ کو اسنان کرا کر چندن اچھت ون کے نئے نئے پتر اوسپ پھل دھوپ دیپ نرتیہ گیت واد کے دوارہ بھگوان مہیشور کا پوڑن کرنے لگا وہ ہے پرتی دن چتہ بھسم بھی عوض سے بھی ہٹ کرتا تت پششات وہ ہے سویم پرساد گھیہٹ کرتا اس پرکار وہ ہے سردھال سوڑ پتنی کے ساتھ بھکتی پوروہ بھگوان سنکر کی آراد نامیں تللین ہو گیا ایک دن وہ ہے سوڑ پوجا کے لیے ویٹھا تو دیکھتا ہے کہ پاتر میں چتہ بھسم تنک بھی سیس نہیں ہے اس نے وڑے پرتن سے اسے دھوڑنا شٹاٹ کیا دھوڑنا شروع کیا لیکن اپنے پرتک پریاسوں کے پھل شروع پوہیا اسے کہیں بھی پرابت نہ کر سکا اسے کہیں بھی چتہ بھسم نہیں ملی انت میں اس نے اپنی استتی پتنی سے ویقت کی ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ ید چتہ بھسم نہیں ملتا تو پوجا کے بنا اب میں چھڑوھر بھی جیویت نہیں رہ سکتا کیونکہ اسے اپنے دینک کلیا کلاپوں سے پربو سے بھولے نات سے اتنا لگا ہو چکا تھا اتنا پریم ہو چکا تھا جس کا میں آپ کو پہلے ہی بیعکھیان کر چکا ہوں اس طریقے نے اسے چنتت دیکھ کر کہا نات ڈڑیے مت ایک اپائے ہے اپنا ہے گھر پرانا ہو گیا ہے میں اس میں آگ لگا کر اس میں پرویش کر جاتی ہوں اس سے آپ کی پوجا کے نمت پریابت چتہ بھسم تیار ہو جائے گی اس پر دونوں میں بعد بھی وعد ہونے لگا بعد میں سبر بھی اس کے پرستاؤں سے سہمت ہو گیا کیونکہ اس کے لیے جو بھی کچھ تھا وہ اپنے آراد دی تھی سبری نے سوامی کی آگیا پا کر اشنان کیا اور گھر میں آگ لگا کر اگنی کی تین وار پرکرمہ کی پتی کو نمسکار کیا اور صدا سے بھگوان کا ہردہ میں دھیان کرتی ہوئی اگنی میں پرویش کر گئی وہے چھڑو بھر میں ہی جل کر بھسم ہو گئی پھر سبر نے اس بھسم سے بھگوان ہوتنات کی پوجا کی سبر کو کوئی وساد تو تھا نہیں سبھاوسات پوجا کے بعد وہے پرساد دینے کے لیے اپنی اسطری کو پکارنے لگا اسے سمڑ ہی نہیں رہا کہ پتنی تو اپنی پرانوں کی آگوٹی دے چکی ہے اور سبھاوسوں کو پرابت کرانے کے لیے اسمڑ کرتے ہی وہے اسطری جب سبھاوسات پوجا کے بعد پرساد کے لیے اس نے پکارا تو اسمڑ کرتے ہی ہوئے اسطری ترنت آ کر کھڑی ہو گئی اب سبر کو اس کے جلنے کی بات یاد آئی آسچہ چکت ہو کر اس نے پوچھا کہ تم اور یہ مکان یہ تو سب جل گئے تھی پھر یہ سب کیسے ہوا سبری نے کہا آگ میں گھسی تو مجھے لگا کہ جیسے میں جل میں گھسی ہوئی ہوں آدھے چھڑ تک تو پرگاڑ ندرا سے ویدت ہوئی اور اب جگی ہوں جاگنے پر دیکھتی ہوں تو یہ گھر بھی پوروبت کھڑا ہے اب پرساد کے لیے یہاں آئی ہوں نسا دمپتی اس پرکار واتکر ہی رہے تھے کہ ان کے سامنے ایک دب بھی بیمان آیا اس پر بھگوان کے چار گڑھ تھی انہوں نے جیوں ہی انہیں اسپرس کیا اور بیمان پر بیٹھایا ان کے سریر دب ہو گئے واسطم میں سردھا یکت بھگوہ دارادنا ایسا ہی مہتم رکھتی ہے اسر کے پرد کیا گیا سچا پریم سچا لگاؤ سچا اشنیو منس کو صدگتی پیدان کرتا ہے موچ پیدان کرتا ہے جیتے جی موچ پیدان کرتا ہے ایسی انیک گھٹنائیں انیکوں گھٹناؤں ہم نے سوڑ کیا ہے پیارے بھائی بھینوں بھاؤ یہی ہے کہ ہم ایاد سچا پیار کرنے لگتے ہیں کسی کے پردی سچے من سے سمرپت ہو جاتے ہیں سب کچھ سمرپت کرنے کو تیار رہتے ہیں جیسے سور نے کیا اپنی پتنی کو بھی وسم بنانے کے لیے پرانو کی آہودی دینے کے لیے وہ ہے تیار ہو گیا بھگوان اس کی اس پریم بھکتی سے اتنے اتھیک پرسند ہوئے کہ اس کا جیتے جی ادھار کر دیا تو ہمیں پرہو کے پرتے کوئی دل میں کوئی بھی خوٹ کوئی بھی اپراد نہیں رکھنا چاہیے ان کے پرتے پور تیہ سمرپت ہو جانا چاہیے جو ہمارا پیار ہونا چاہیے وہ ہردے سے دل سے انتر آتما سے ہونا چاہیے جیسے ایک پرومی یوگل کا ہوتا ہے باقی پرہو سے پراتنا کرتا ہوں کہ سب کی سب کو وہ اندر سے انتر آتما میں وہ جذباد ہیں وہ پریم کا اشنہ کا بھاوتپن کریں کیونکہ پرہو کی جب تک آگیا نہیں ہوگی پرہو کا جب تک آسیرواد نہیں ہوگا تب تک یہ ہے بات بھی ستھے ہیں کہ ہم اس اسٹیج پر نہیں پہنچ پائیں گے جب ہمارا من ہمارے کنٹرول میں ہو جائے ہمارے بس میں ہو جائے اندریا نکر ہے ہم ہمارا پورا ہو جائے ملتے ہیں اگلی کسی ستھے کا ڈڑنا میں تب تک کے لیے جے رادے کشن جے سدھی کشنا جے بھولی نات اوم نماز شبائے